یہ لوگ واردات پیچھے سے ڈالتے ہیں اور آگے تماشے کرتے ہیں دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل میں مالا مال ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے لیکن جب بات کی جاتی ہے پاکستانی پولیٹکس کی تو جس طرح کے پولیٹیشنز ہماری پاکستان میں ہیں ایسے پولیٹیشنز شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہوں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستانی مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور سپوکس پرسن مریم اورنگزیب کے بارے میں جنہیں بل بطوڑی اور ڈڈڈو چارجر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اکثر اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ ایسی بھونگیاں مار جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر کسی کو بھی ہس ہی آ جائے نواز شریف ایک نشہ ہے یہ وڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں والی تمام وڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس وڈیو کلپ کو دیکھیں جہاں پر مریم اورنگزیب پی ٹی آئی کا اصل چہرہ لوگوں کو بتا رہی تھی لیکن جس طرح سے یہ پی ٹی آئی کا گھنونہ چہرہ لوگوں کو بتا رہی تھی اسے دیکھ کر تو آپ کو بھی ہسی آ جائے گی یہ خبر دینا چاہتی ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سے بچ کر رہے ہیں یہ لوگ واردات پیچھے سے ڈالتے ہیں اور آگے تماشے کرتے ہیں اب یار واردات چاہے آگے سے ڈالی جائے یا پیچھے سے لیکن پولیٹیشن ہونے کے ناتے کم از کم محترمہ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا خواہ مخواہ میں اپنی ہسی بنوالی اب اس اگلی وڈیو میں مریم اورنگزیب بجٹ پیش ہونے پر اپنا غصہ اتار رہی تھی جہاں انہوں نے پیش ہوئے بجٹ کو زگوٹا جن کہہ دیا یہ اس زگوٹا جن کا کمال ہے جناب سپیکر جس نے اب اس طرح کی جگت بازی ہو اور ڈوکٹر آمر لیاقت پیچھے رہ جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسی باتوں کو تو ڈوکٹر صاحب پسند کرتے ہیں ڈوکٹر صاحب نے مریم اورنگزیب کو بل بطوڑی کہہ ڈالا اب اس اگلی وڈیو میں تو بل بطوڑی نے حد ہی پار کر دی ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے ہی قائد نواز شریف کو ناہل بول دیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نالائک ناہل الیکٹڈ وزیر آزم کورٹ لطپت جیل میں بند ہے اب ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ سستہ نشا کر لیتے ہیں اب انہوں نے یہ الفاظ تو بول دیئے لیکن ان الفاظ کے بعد انہوں نے وہ قیمتی پتھر اٹھائے ہوں گے جنہیں اٹھا کر لوگ رات و رات امیر بن جاتے ہیں اب اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دو یار بتاؤ آپ کا کیا جاتا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں مریم اورنگ زیب نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر مائک کے ساتھ ایسا کام کیا جسے دیکھ کر کسی کی بھی ہسی نکل جائے انہوں نے مائک کے ساتھ کچھ اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کی کہ میمز بنانے والوں نے ان کی ماں بہن ایک کر دی اب یہ بات شاید آپ جانتے ہوں کہ پچاس سال کی عمر کے بھوڑے مریم اورنگ زیب کو اپنا کرائش سمجھتے ہیں یہاں مریم صاحبہ کانفرنس ختم کرنے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑتی ہیں تو ان کا ایک سڑک چھاپ آشک انہیں باہو میں لے لیتا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ مریم اورنگ زیب سستہ نشا کرتی ہیں یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنگ روس اور یوکرین کے درمیان لڑی جا رہی ہے لیکن مریم اورنگ زیب نے یہ جنگ امریکہ اور یوکرین کے درمیان کر ڈالی اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے اٹھانا ہے اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان اب مریم صاحبہ کے بعد کتنا جنرل نالج ہے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اب اس اگلی ویڈیو میں آپ پھوپو کی چلاکیاں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مریم صاحبہ نارے لگا رہی تھی لیکن موقع پاتے ہیں انہوں نے ساتھ کھڑے آدمی کو دھکے بھی دینا شروع کر دیئے مطلب یہاں پھوپو کی چلاکیاں تو اروج پر ہیں اب اس اگلی ویڈیو میں مریم مورنگ زیب ایک خطاب کر رہی تھی جہاں پر کھڑے آشکوں میں سے ایک آشک ان کے کندے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ریاکشن میں مریم مورنگ زیب ہنس کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتی ہے جیسے ہی ان سے کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کے لیے جگہ ہوتی ہے وقت ہوتا ہے جہاں کھڑی ہوتی ہو شروع ہو جاتے ہو مریم مورنگ زیب ہمیشہ پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید کرتی ہیں انہیں چور لوٹیرے اور ڈاکو کے نام سے پکارتی ہے اس ویڈیو میں مریم مورنگ زیب اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو فراڈی چورو ڈکیت کہہ رہی ہے کہتے ہیں کہ بیوکوف دوست سے اکلمت دشمن اچھا ہم چوروں کو چور کہیں گے ہم نالائکوں کو نالائک کہیں گے شاید خاکان سیلیکٹڈ مفتا اسماعیل نالائک خواجہ ساد رفیق سلمان رفیق جھوٹے حمزہ شہباز قداغر مریم نواز نائہل اچھا نواز شریف ایک نشہ ہے ایساس کلینک نشے کے مریضوں کی جدید اور موثر علاج کا نشے سے چھٹکا رہا ایساس کا سہارا دوستو پھوپو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے